ہمارے فیوچر وکیل صاحب ہے چلو انشاءاللہ کبھی ملوائیں گے آپ کو بھی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے آپ کو اس نئے ویڈیو میں آنے کا بہت بہت ویلکوم کرتا ہوں آج ہم لوگ یہاں پہ اس لوکیشن میں موجود ہیں یہ ہمارا ہوسٹل ہے اس ہوسٹل کا نام سرزیاردین ہال ہے اور ہم یہاں سے دو سال پہلے سے رہ رہے ہیں آج دیکھو ہم لوگ یہاں پہ بیڈ منشن کھیل رہے ہیں یہ ہمارے رومیٹ ہیں اور ان کے ساتھ ہم اپنے چینل میں نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیڈ منشن اور ہم بھی کھیلنے جا رہے ہیں اور فیڈال ہم لوگ تب تک شوٹنگ کریں گے تھوڑی تھوڑی کر کے شائری یہ تھی اب یاد آ رہی ہے کہ سانس لیتا ہوں سانس لیتا ہوں تو گاہک نہیں آتی بات کرتا ہوں تو قیمت نہیں رہتے تو دوستو میں آرڈی ہو گیا ہوں تیار فیڈال میں نکلنے والا ہوں یہاں سے لائیبریری کی طرف اور آپ دیکھتے جائیے یہاں کے جتنے بھی کیمپس ہے اور دیپارٹمنٹ لائیبریری بھی پورا آپ کو وزٹ درواؤں گا اور آپ میرے ساتھ بنے رہی ہیں اور تو نکلتے ہیں گائز ابھی لیٹ ہو چکے ہیں بہت زیادہ تو ایک پروگرام بھی ہے وہ پروگرام آپ کو چلتے ہیں اس کے لئے سرپرائز دیتا رہوں گا راستے میں نکلتے ہیں سادی بھائی تیار ہو کے اپنے کوٹ میں جا رہے ہیں مقدمہ چل رہا ہے اور وہ کوٹ میں لڑنے جا رہے ہیں لڑو بھائی لڑو بہت اچھی بات ہے ہمارے فیچر وکیل صاحب ہے چلو انشاءاللہ کبھی ملوائیں گے آپ کو بھی دوستو میں نے ماسک لگا لیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ جھکام ہے اس کی وجہ سے باہر دول بھی بہت زیادہ رہتی ہے بارش نوی کافی دن سے اس لئے میں ابھی نکلنے جا رہا ہوں یہ میرا روم ہے اور یہ روم جو ہے میں نے پہلے بھی دکھایا کہ ڈی فائیو ہے اس روم یہ روم ڈی فائیو ہے ابھی ہم نکلتے ہیں لائبریری کی طرف اور ہم باہر آ چکے ہیں سو ہمارے یوسف بھائی سامنے سامنے دیکھ رہے ہو ہمارا ہمارے ہال گیٹ ہے سر جیو دن ہال ہم یہاں نکلتے ہیں اس راستے سے دوستو ابھی فیلال میں اکیلا ہوں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے جو لڑکے آنے چاہ رہے تھے ان کو کچھ کام پڑھ گیا ہے ان کے دو ستاریں شاید اس لئے وہ میرے ساتھ انوال رہی ہیں ابھی میں اکیلا نکل رہا ہوں مجھے شاید اگ نائٹ کی پروگرام میں بھی انوائٹ ہونے اور وہاں بھی جانا ہے اور ساتھ میں لائبریری بھی جا رہے ہیں لائبریری میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں بھی دکھا دوں گا تو ہماری لائبریری کیسی ہے پر یہ سرجیو دنھول کا پہلا گیٹ ہے مین گیٹ اور سنٹنری گیٹ ہے دوستو آرے یونیویسٹی کا مین گیٹ ہم اس طرف راستے میں نکلنے ہیں کافی بیڑ لگیں گے لوگ آتے جاتے ہیں یہاں سے ہمارے کلاس بیٹ ہے ہمارے کلاس بیٹ ہے ہمارے کلاس بیٹ ہے ہم ہمارے یونیویسٹی کا پورا جنگلہ تیریا فورس تیریا یہاں پہ کوئی جانوار بھی نہیں رہتے ہیں ہم رہتے ہیں ہم رہتے ہیں ڈیویسٹی کا ملے کیا جانوار بھی ہے آپ لوگوں کو پہلی بار میں لائبریری کو وزید کروارا ہوں میری آوڈیاں ضرور دیکھیں لائبریری کیسی ہے یونیویسٹی کے اور بہت پاپلر لائبریری ہے اس لائبریری کا نام مولان آداد لائبریری ہے اور یہ لائبریری کب بنی تھی لیکن میں نہیں جام تھا اس کے بارے میں کبھی نہ کبھی آپ کو بتا دوں گا یا ڈیٹھ بتا دوں گا اس کو یہاں پر شو کر دوں گا لائبریری کب بنی تھی اسٹیبلیش کب ہوئی تھی کافی بیڑ میں تھی یہ ہے کیونکہ ایک پروگرام ہے اگنایٹ کا یہ ہے لائبریری کا بیوز موسیقی کوہٹر لگڑ کے جاتے بھی ایڑا پروگ راکرام ہے اور جاتے بھی گے ڈیٹھ کے ہیں وہ آپ کو شاہر میں دیں گے اور یہاں پر ہماری لائبریری کنٹین ہے خواست کر بہت یادگاہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت پرانی اور جب ہم شروع شروع میں آئے تھے ہمارے کنیڈی ہال کا اور ایکچلی میں فلن قلب کا منبر بھی ہوں آپ کو کبھی نہ کبھی دکھاؤں گا موسیقی 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 یہاں آپ کو اس کیا ہے اس کا دور سکتا ہے صحیف 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 بلان کینسل صحیف وقت آگا بنیاد جس میں بہت فنکشن ہم نے دیکھے پکچھل دیکھئے جو فنکشن ہوتا تھا ہاں آپ جنرمان بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یہاں ہر ایک خزانے پر ایک اکساب بٹھا ہے لو میرا پروگرام بڑھ گئے ہم آگے نا دپارٹمنٹ آف اکنومیس یہاں کیا کرنے آئے ہم کچھ نہیں ایک کام تھی ایک کافی لینی تھی یہاں پہ کافی لینی تھی بچے بڑے ہو گائیں کیوں کہہ رہے تھے اب میں نے خزانہ بھولا نا اس لیے بچے 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 یہ بلوگر ہے اس کا موبائل پکڑا ہوں میں دوستو میں نے یہ والی بائک چلائی ہے یہ میرے بائک ہی ہے اور اسی سے میں سیکھا ہوں شاید کئی لوگ کئی لوگ برانی گھاڑی سے دیکھتے ہیں میں نئی گھاڑی سے چکے ہوں تو ہم واپس آگے ہیں لائبریری سے فارغ ہوں کے اپنے ہال میں کھانے کھانے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا دائننگ ہال اس طرح ہے ہوجہ کر لے ہمارے یہاں کا سجدیا دین ہال پر ہوجہ کر دو 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 کس کی سبجی ہے یہ تو مجھے میں پہچانے جاری ہے چار روٹیاں ہیں جاول ہے ہمارے وہ لاغ ہونے والا ہے جہنے پہ ختم اور آر ڈی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی لائک سبسکرائبر شیئر ضرور کر دینا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی نہیں لگی تو کمنٹ ضرور کرنا بٹ ہیر ڈوزنٹ میٹر بٹ یہ میرا دوست ہے اس کو بھی میں نے آج انوال کیا سپیشل پہلے ویلوگ میں ایتالی گھڑی مسلم انیورسٹری کے اندر اور آپ لوگوں کو کیمپس بھی دکھایا اور چھوٹے میٹے شورٹس ہیں وہ بھی لے کے آپ کو دکھایا اور آج ایک پروگرام تھا اگنایٹ کا آپ لوگوں نے اس میں وہ بھی دیکھ لیا اور اگنایٹ کے پروگرام میں کچھ ایسی لوگ سپیشل آگویسٹ آ ہوئے تھے جنہوں نے کچھ ایسی ایسی باتیں بتائی تھی اور کہا تھا کہ گومو بھی رو لیکن فیچر کی ٹنشن مت لو فیچر کی ٹنشن مت لو فیچر برائٹ ہوگا بلکل ٹنشن ہم لوگ یہاں پہ سٹریس میں پڑے ہوئے ڈپریشن میں آتے ہوئے کیا ہے بھائی ان سب میں کچھ نہیں ہے لوگوں نے میری بات تو سمجھ لیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا فیلال میرے کو لگتا ہے آپ لوگوں کو بھی شاید آپ سبسکرک کریں اور چینل کو کیا کرتے ہیں لائک بھی کریں ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ لازمی کریں اگر ہی ہمارے جیشان بھائی بہت سٹرگل کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت کو کامیابی کامیابی دے اللہ ان کی محنت کو اپنے کے لئے Aktمیابی دцы ٹھٹھے رہے ہیں مپےuments کو زین پار زین پر بہت دھلانے واسورا